رحمان و راہی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محفاظ نہایت رہے والا ہے تو پیارے بچوں ہم سبق کریں میں سکاؤٹ بنوں گا ہم دیکھتے ہیں کہ سکاؤٹنگ ایک تحریک کا نام ہے جس کے مقاصد نوجوانوں کی جسمانی ذہنی اور روحانی تربیت کرنا تاکہ وہ کار آمد شہری بن سکے یہ تحریک اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ بیرونی عملی سرگرمیوں کے ذریعے نوجوانوں کی تربیت کی جائے سکاؤٹس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ بیرونی سرگرمیوں میں حصہ لیں مثال کے طور پر کیمپنگ، ہائیکنگ، کشتی رانی وغیرہ سکاؤٹس کو دو طرح کی سرگرمیوں میں سرگرمیاں کروائی جاتی ہیں تاکہ ایک سکاؤٹ ذاتی طور پر منظم اور مضبوط ہو اور وہ سرگرمیاں جس سے پورا معاشرہ مضبوط ہو سکاؤٹس، ٹیم ورک، قیادت، پرسنل حفاظت، فرسٹ ایٹ، مشکل حالات کا مقابلہ کرنے جیسے ہنر بھی سیکھتے ہیں تو ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ سب دھوپ میں کتنی تاندہی سے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں تاندہی سے، محنت سے، پورے دل و جان سے خالد نے کہا ابو جان اس کا مطلب ہے کہ سکاؤٹ بہت محنتی ہوتے ہیں اس کے ابو بولے بلکل ٹھیک کہا آپ نے ایک سکاؤٹ میں اور بھی بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں مثلا وہ ایماندار ہوتا ہے تو ہمارا ایمان کیا ہے جس کو ایمان مفصل کہتے ہیں میں ایمان لیا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس پر کے اچھی اور بری تقدیر اللہ خلا کی طرف سے ہے اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے فرمایا کون سی کمائی پاکی زیادہ رہے آپ نے فرمایا آدمی کے اپنے ہاتھ کی کمائی اور ہر قسم کی تجارت جو دھوکہ آف ریپ سے پاک ہو سکاؤٹ جو ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے وہ اللہ کے، وہ ڈرتا نہیں ہے کسی سے اپنی ذمہ داری نہائی دیانت داری سے انجام دیتا ہے وہ محبے وطن ہوتا ہے یعنی وہ اپنے وطن کا وفادار ہوتا ہے وفادار اور خوش اخلاق ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں یعنی لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا بہت پسندیدہ کام ہے وہ دوسروں کا مددگار ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے ان سے مل جل کر رہے اور ان کی مدد کرتا رہے اپنے پیسے سے، اپنے زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے سب مدد اس میں آتی ہے دوسرے سکاؤٹس کو اپنا بھائی سمجھتا ہے اس لیے سکاؤٹس آپس میں کبھی نہیں لڑتے یعنی وہ آپس میں لڑتے بھی نہیں ہیں کیونکہ بھائی بھائی نہیں لڑتے اللہ تعالیٰ نے قرآن بید میں فرمایا حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اس لیے تم اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات اچھے بناو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے ایک حدیث ہے جس میں نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے کفائیت شیاری اس کی فطرت میں شامل ہوتی ہے کفائیت شیاری ہوتی ہے بہت سوچ سمجھ کی چیزوں کا استعمال کرنا نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ میانہ روی اختیار کرتے ہیں کسی کے محتاج نہیں ہوتے اور ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ دریاہ کے کنارے کھڑے ہو کر بھی پانی ضائع نہ کرو صفائی اس کا ایمان ہوتی ہے تو پیارے بچوں ہمارے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صفائی مصف ایمان ہے یعنی صفائی آدھا ایمان ہے صفائی اپنے دل کی صفائی بھی رکھنا اور ظاہری صفائی بھی رکھنا گرل گائیڈز میں بھی یہ ساری خوبیاں ہوتی ہیں سکاؤٹ اور گرل گائیڈ لڑکے لڑکیاں اتنے خود اعتماد ہو جاتے ہیں یعنی اتنی خود اعتمادی آ جاتی ہے کہ وہ زندگی کے کسی میدان میں ہمت نہیں ہارتے ہمارا دین کیا کہتا ہے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اللہ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے اور ہر تکلیف و مسیوت کے بعد پشادگی ہے اور بلا شبہ ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے تو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ اگر ہم مسلمان بن جائیں اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ لیں توبہ کر لیں کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے وہ اللہ کی کتاب اس کے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو پیارے بچو ہمیں اللہ کے نبی کی سنتیں اور اللہ کی کتاب کو ترجمہ سے پڑھنا چاہئے علامہ اقبال کا ایک شیر ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہوں کلم تیرے ہیں اگر ہم دنیا اور آخر کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا رخ اللہ کی طرف موڑنا ہے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں